مقصود غیر مقصود مقصود اللہ کو خوش کرنا ہے غیر مقصود ہے کہ افیاد میں لگنا کہ میں مطمئن نہیں ہوں خوش نہیں ہوں اور اس وجہ سے جو ہے وہ اب میں چھوڑ دیتا ہوں اور اب موت کو اختیار کرتا ہوں اب یہ کتاب کے لئے میں نے صبح حضرت حامیر احمد تاریل ملفوظ لکھایا تھے اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جو ہے وہ آپ سے میں بات کر رہا ہوں اور سامنے وہ کمپیوٹر کر کے میرے سامنے آئے ہیں آپ کا بل تو زیادہ آئے گا لیکن میں سنا دیتا ہوں لیکن آپ کا دڑا 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 درم نکل رہے ہوں گے حضرت مجد نے فرمایا کہ کام کرنا چاہیے اس غم میں نہ پڑے رہنا چاہیے کہ میرے اندر شوق نہیں ہے خوف نہیں ہے بلکل آپ کے سمجھنا ہے کہ اب آپ کو سکین کر دیتا ہوں ابھی چیزیں یہ یہ بلکل آپ کے خط کا جواب یہ کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس غم میں انہیں پڑے ہیں کہ میرے اندر شوق نہیں ہے خوف نہیں کیفیات نہیں لدات نہیں انوار نہیں یہ سب چیزیں غیر مقصود ہیں ہاں مقصود کی معین ہو جاتی ہے وہ بھی بعض کے لئے اور بعض کی قیل اس لئے دکھائی کہ بعض کو یہ چیزیں مزل بھی ہیں اور ہر حلق میں جن آواز اور کیفیات کے فقدان سے پریشان ہوتا ہے یہ فقدان کوئی عیب نہیں ہے ابھی آج میں پڑنا تھا فجر میں لیکن پڑھ نہیں سکا جو اور باتیں آگئی تھی اس میں بھی یہی بات لکھی تھی کہ اصل چیز تو جگہ کو سمجھنا ہے منزل کو سمجھنا ہے اس کے بعد تو صرف چلنا ہے اور چلنے میں کوئی ایک قدم چلے یا کوئی دوڑ لگائے جو ایک قدم بھی چل رہا ہے وہ تو منزل کے قریب پہنچ رہا ہے چاہے ایک قریب ہوا یہ میں آپ کو سب بھیج رہا ہوں انشاءاللہ یہ جس بیان سے آپ کو فائدہ ہوا تھا طریق میں اول لوزی نفع ہو جاتا ہے مگر خبر نہیں ہوتی جیسے کسی نابالک کو جائدات دے دینا یا اس کا نکاح کر دینا ظاہر ہے کہ مالک تو اسی وقت ہو گیا جب الیسٹری ہو گئی اور نکاح پڑھا گیا مگر قبل اس بلوغ اس کو خبر نہیں ہوتی رہا ہم نے gotten جیسے والداد میں